جو اصلی سمجھ سے ہمیں ایڈریس کرنی ہے وہ مانسک تھکان کی ہے جہاں آپ نے چار پانچ پیسے سول کیا آپ کا دماغ کام کرنا بند کردے گا اس کے بعد بھی اب لگتار کام کروائیں گے اس سے تو چوک ہو جائے گا اور پھر وہ کسی کام کا نہیں بچے گا پورے دو ہنٹے خراب ہو جائیں گے اس کے بعد اس کا سمپل طریقہ دیکھ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دماغ اس طرح سے نہیں تھکتا ہے کہ وہ مشین درم ہو گئی ہے چوک ہو جائے گی ایسا نہیں ہوتا ہے جیسے آپ سائنس پڑھتے پڑھتے تھک جائے ہیں دماغ کام نہیں کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا میں مر جاؤں گا بربار ہو جاؤں گا ٹھیک اسی سمیں کسی نے ایک بڑی ایسا گانا چلا دیا یہ گزل چلا دیا آپ نے گزل کے لفظوں پر دھیان دیا اور آپ کو لگا ہے کیا زندگی ہے آپ نے کام میں وہ لگا لیئے ایئر فون بہتے ہیں ایئر فون لگا لیا کام میں اور بڑے ریدمک ساؤنڈ آ رہی ہے گزل کی پنگتیاں سندھ سندھ رہے ہیں مزا رہا ہے آپ کو لگا رہا ہے آپ کی جیون کی تحاس گزل کے روپ میں بتایا جا رہا ہے آپ کو اور آپ مست ہو جاتے ہیں اور مزے گی بات ہے کہ گزل میں جو کہا جا رہا ہے اس کے شبد کے ارث کی پروسیسنگ آپ کا دماغ ہی کر رہا ہے وہی دماغ جو اتنا تھک گیا تھا کہ کسی کام کا پچا نہیں تھا اور وہی دماغ نہ کہ بل پروسیسنگ کر رہا ہے بلکہ بہت طرح تازہ ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ دماغ ایسا نہیں چھکتا کہ وہ کام نہیں کرے گا ایک خاص قسم کا کام کرتے کرتے چھکتا ہے اور وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اب تھوڑے دیر کے لیے باقی جو پاتھ ہیں جو نیرو پاتھ ہیں ان کو یوز کر لو بھائی ان راستوں کو چھوڑ دو کس دیر کے لیے تو ایک اس کا رامبان اپائی یہ ہوتا ہے ایسے کسی بھی بیپر میں اگر آپ نے دو قوشنز کامپریہنشن کے کیے اس کے بعد کرن میں بے شک کامپریہنشن ہے وہ چھوڑ دیجئے اور سی جے قوشنز کو چینج کر کے آجائے ریزنگ وارے سوال پر کہ ایک تھیلے میں ایک لال ایک نیلی ایک کالی بول ہے اب وہاں دیماغ چلے گا آپ کا تو نہیں تو کچھ کتے بللیاں ہیں کچھ بللیاں گدھے ہیں کچھ گدھے الیکشن اٹ رہے ہیں اور الیکشن اٹرنے والے کچھ ہنس بھی ہیں تو بتائیے سبھی ہنس گدھے ہیں یا کچھ گدھے کہ ہوا ہیں تو اب ایسا سوال اس میں کیا ہوگا بیمان الگ طریقے سے کام کرے گا linguistic intelligence مہاں ضرورت ہے وہاں reasoning کی ضرورت ہے اور ایسے سوال ہوتے ہیں بہت روچک قسم کے سوال ہوتے ہیں لوگ ایسا سوال پوچھتے ہیں کہ بچے پریشان ہو جاتے ہیں reasoning سمجھاتے ہو intelligence سمجھاتے ہو میں ایک اگزامپل بچوں کو دیتا ہوں کوئی بار کہ ایک بار ایک ٹیچر نے کلاس پر پوچھا کہ بچوں یہ بتاؤ میرے پتا جی کو سفید کپڑے پہننا پسند ہے اور میری ماتا جی کو چاول کھانا پسند ہے بتاؤ میری عمر کتنی ہیں اب یہ سوال data suficiency کا ہے کہ جو سوچنائے دی گئیں اور جو پرشنے پوچھا گیا وہ ان کے لئے دیئے گئیں آکڑے پریاب تو ہیں یا نہیں ہیں سوال تو اس بات کا ہے تو کومن سن سے کوئی بھی سمجھ سکتے کہ data suficiency نہیں ہے کچھ اور بتانا ہوگا اتنے سے کیسے پڑا لگے گا پر تب بھی ایک بچے نے کہا کہ نہیں سرمیانوان لگا سکتا آپ کی عمر چالیس سال ہے اور ٹیچر دنگ رہ گیا کہ یار آئنسٹین کا آفتار میری کلاس میں بیٹھا ہے وہ نے کیسے بہتنی گہری سوچ کیسے اگزام صحیح انسر نکال رہا تو میں نے گناہ دو کر دیا تو اس سے بیرا نمان نکل گیا تو تو کیا ہوتا کہ جب آپ پرشنوں کی پرشنوں کا کرم بدل بدل کے پرشن کریں گے تو دیماغ چھکے گا نہیں دیماغ کے جو کچھ پاتھ بلوک ہوگئے باقی جو پاتھ ہیں وہ کھولے رہیں گے اور یہ سمپل سی بات ہے کہ دو سوال کومپریینشن کے ہوگئے تو نمستہ کر لیجئے کچھ جو مینڈک بلی ٹائپ سوال کیجئے وہ تین چار ہو جائیں گیٹا بیٹا اوشار لیا ہو گئے سب اس کے بعد باقی اس کومپریینشن دو سوال فریق کیجئے پھر بیشم میتر میں آجائے لسی ام نکال لیجئے پھر بہاں چلے جائیے تھوڑا کرم بدل بدل کے کریں گے تو یہ والا سنگر اپنے افکام ہو جائے گا اس کے لئے مانسک تھکان یا منٹل فیٹیگ یہ سمسے تو سب سے زیادہ آتی ہے اس پیپر میں وہ آتی ہے کومپریینشن کے ساتھ کبھی ٹائی کیجئے گا آج میں جو کہہ رہا ہوں آج ہی گھر جاگے ٹائی کیجئے گا کومپریینشن کے کتنے پیسے جو انیس یا انتیس پیسے ایک سب لے کے بیٹھ جائیے گا سمیہ دو ہنٹے کے اور دو ہنٹے میں جھان رشن ہے اسی میں سے کے بعد تیس پیسن ہے جس کا موٹا موٹا مطلب ہوا چاریس ہی پیسن کرنے تو سمیہ بڑھا لیتے کوئی بات نہیں تو تیس پیسن ہے اب ماندی جی کی ستر منٹ آپ کے پاس تب تو ٹھیک ہے ستر منٹ ہے تیس پیسن ہے انتیس یا پچھس پیسے جی ہیں ان کو سول کر کے دیکھیں آج ہی گھر جا کے پشلے سال کے پر اٹھائیے دو ہزار اٹھارہ کہ اسے سول کی دی ایک دکھ کے تو سمیہ کی آئے گی آپ کو شروع میں سمیہ زیادہ خرچ ہو جائے گا دھیرے دھیرے آپ کو سمیہ کی تنگی سمجھ میں آئے گی اور انت میں آپ تاور توڑ اتر مانا شروع کریں گے جو اسری دکھت ہے اس سے بڑی وہ پتہ کیا ہوگی تین چار پیسے پڑھنے کے بعد دماغ کند ہو جائے گا دماغ کا کند ہونا سمجھتے ہیں کبھی نہیں ہوتا آپ کا اچھا جن کا ہوتا وہ سمجھ پا رہے ہوں گے جیسے میں سمجھ پا رہا ہوں آپ لوگوں کو نہیں ہوتا اور پھر تو بات الگ ہے عشوری دماغ ہے کبھی ایسا لگتا ہے کہ دماغ کام نہیں کر رہا ہے کہ پڑھ رہے ہیں اور لگ رہا ہے کہ کچھ کام نہیں کر رہا ہے اور کتاب بند کرو اور پھر جا کے مل کے نیچے مو رکھا اپنا فردہ سر پورا بھگایا مو پہ پچھکاری ماری تین چار بار پھر پہنچا موشہ اس کے بعد آئے ایک کڑک سی کافی پی اس سے بھی نہ تو کافی گرم گرم ڈالی اپنے اوپر اور اس کے بعد پھر نیند کھلتی ہے ٹھیک سے پھر لگتا ہے ہاں ساری کشمتہیں جگلت ہو گئیں اور اس کے بعد پھر پڑھائی کرنے کا بند کرتا ہے دماغ فریش ہو جاتا ہے